بسم اللہ الرحمن الرحیم غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا یعنی میت سامنے نہیں میت کسی اور جگہ ہے کسی دوسرے ملک میں یا کسی اور دوسرے علاقے خطے وغیرہ میں ہے اور ایک جگہ لوگ جمع ہو کے یہی سے نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں دور ہے میت سامنے ہے ہی نہیں میت آس پاس میں موجود ہی نہیں ہے اب نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ یعنی میت غائب ہے اور نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں یہ کیسا ہے جائز ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے حدیث کی روشنی میں حدیث میں کیا آیا ہے وہ آپ کی سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے آپ سمجھ لیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پوری زندگی مسئلہ پورا سمجھے گا تب ہی مسئلہ حل ہوگا آپ کا پوری ویڈیو دیکھیں گے سمجھیں گے تب ہی آپ سمجھ پائیں گے کیا حقیقت ہے دعویٰ میرا کیا ہے کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں کی ہے پھر واقعہ اس پہ اعتراض ہوگا جواب آگے دوں گا انشاءاللہ جیسے ہزاروں ہزار صحابہ جب بھی ایک معمول تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز جنازہ ادا کیا ہے میت سامنے موجود ہوتی تھی مردہ سامنے ہوتا تھا اور نماز جنازہ ادا کرتے تھے جب بھی ہوتا تھا اور کئی صحابہ بڑے بڑے صحابہ جیسے قرآن صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف میں ان کا واقعہ شہید ہونے کا واقعہ بڑا خطرناک موجود ہے اگر آپ اس واقعہ کو پڑھیں گے تو روتے جائیں گے تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل آ کے خبر دیتے ہیں کہ حضرت خبیب شہید ہو گئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دعا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن نماز جنازہ ادا نہیں کرتے ہیں غائبانہ طور پر آج کل جیسے ہوتا ہے لوگ میت سامنے نہیں ہے میت کہیں اور ہے یہیں سے نماز جنازہ ادا کر لی ہے تو یہ جو غائبانہ نماز جنازہ کئی زبردست صحابی رسول بڑے بڑے اکابر صحابی رسول جو ہے وفات پاتے ہیں لیکن اللہ کے رسول نہیں کرتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں کرتے ہیں پھر اللہ کے رسول کے بعد صحابہ کا زمانہ آتا ہے صحابہ کے زمانے میں کوئی بھی صحابی رسول خلفہ رانسیدین کا زمانہ اس کے بعد کا زمانہ کسی بھی ایک صحابی رسول نے غائبان نماز جنازہ عدا نہیں کی ہے لیکن آج کے دور میں پھر یہ مسئلہ آہ کہاں سے گیا بھائی جو آج کل ہو رہا ہے اس کی پھر کیا حقیقت ہے وہ بھی تو پھر دلیل دیتے ہیں وہ بھی تو حدیث بیان کرتے ہیں وہ بھی تو حدیث پیش کرتے ہیں اس کا پھر کیا ہوگا ایک سوال اڑتا ہے ہاں ضرور اڑتا ہے اسے بھی سمجھنا چاہیے سمجھنے کی نیت سے سنیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ بالکل آسانی سے حل ہو جائے گا پہلا سوال ان لوگوں سے ہزاروں ہزار صحابہ صحید ہوتے رہے اللہ کے رسول کبھی غائبان نماز جنازہ عدا نہیں کرتے ہیں لیکن ایک دو صحابی جب شہید ہوتے ہیں ایک دو واقعہ ایسا آتا ہے جن سے پتا چلتا ہے اللہ کے رسول نے غائبان نماز جنازہ عدا کی ہے تو اسی ایک دو روایت کو پکڑ کے ہزاروں ہزار ایسے جو ہے واقعات سامنے آتے ہیں جن سے غائبان نماز جنازہ پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے ایک دو کو پکڑ کے ہزاروں ہزار واقعات کو ٹھوکر مار دینا بھلا دینا یہ انصاف کی بات ہے کیا بلکل انصاف کی بات نہیں ہے ہاں ہم کیا کہیں گے وہ جو ایک دو واقعہ پیش آیا ہے ایک دو واقعہ جو ہیں ہم کہیں گے یہ خصوصیت کی بات ہے اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو صحابہ پھر اس کے بعد ضرور ایسا ہے اس طرح نماز جنازہ عدا کرتے ہیں اللہ کے رسول کے بعد لیکن اللہ کے رسول کے بعد صحابہ اس طرح عدا نہیں کرتے ہیں واقعات پیش آتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ خصوصیت تھی اللہ کے رسول کی لیکن اس میں بھی ذرا اچھے سے سمجھ لیجئے ورنہ دھوکہ کھائیں گے شاہِ حبش جب ان کی وفات کی خبر آتی ہے حضرت جبریل علیہ السلام جب خبر دیتے ہیں تو اللہ کے رسول یہی سے لے کر مدینہ سے جو ہے نماز جنازہ عدا کرتے ہیں اور شاہِ حبش یعنی حبشہ میں جا کے لانس ہے وہاں پر ان کا انتقال ہوا ہے یہی سے نماز جنازہ اللہ کے رسول عدا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو غائبانہ نماز جنازہ اللہ کے رسول عدا کر رہے ہیں تو پھر تم کیوں منا کرتے ہو ابھی میں نے کہا کہ کبھی بھی اللہ کے رسول عدا نہیں کیا ہے اعتراض ہو سکتا ہے میری اس بات پہ لیکن نہیں اگر آپ ذرا سے سمجھ لیں گے پھر ساری باتیں کھل جائیں گی کیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں مدینہ سے حفظہ تک سارے ہجابات ہٹا دیے گئے یہ جو ہے کہاں پر لکھا ہے نائنٹی تھری پہ حضرت ابن عباس کا فتوہ اور ان کا قول ان کی بات موجود ہے صحابی رسول جو اس وقت موجود تھے نماز جنازہ میں شاہ حبز کے اسی طرح حضرت عمران بن حسین یہ بھی فرما رہے ہیں ہم جب نماز جنازہ ادا کر رہے تھے شاہ حبز کا اللہ کے حسول کے ساتھ مدینہ میں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے جنازہ سامنے موجود ہے دیکھئے یہ روایت بھی کہاں پر ہے صحیح ابن عباس میں حدیث نمبر تین ہزار ایک سو دو پہ بلکل صحیح روایت ہے سند اس کی بلکل اعلیٰ درجہ کی ہے اب اس سے کیا پتا چلا کہ جو نماز جنازہ مدینہ سے اللہ کے رسول شاہ حبز کے لئے ادا کر رہے تھے تو جنازہ تو سامنے موجود ہوئی چکا تھا ہجابات ہٹا دیئے گئے تھے تاریس ساری رکاوٹیں ہٹا دی گئی تھی صحابہ خود کہتے ہیں جنازہ سامنے موجود ایسا محسوس ہو رہا تھا تو اس سے پتا چل رہا ہے یہ جو نماز جنازہ ادا ہو رہی ہے شاہ حبز کی یہ نماز جنازہ غائبانہ نہیں ہے میت تو سامنے ہے سارے ہجابات ہٹا دیئے گئی تو میت تو سامنے ہوئی گئی لہٰذا اس روایت سے غائبانے نماز جنازہ ادا کرنے کی دلیل پکرنا سراسر غلط ہوگا سراسر غلط ہوگا ٹھیک ہے صحیح کیا ہے صحیح ہے کہ میت تو سامنے موجود ہے چاہے حبز میں ہے لیکن سارے پردے ہٹا دیئے گئے تو میت سامنے ہو گئی یہ تو روایت سے ثابت ہے جتنی ثابت ہیں ہم اتنی ہی مان رہے ہیں اپنی طرف سے غائبانہ کی بات کہاں سے لے کے آ جائیں گے جب روایت میں موجود ہے میت سامنے ہے اسی طرح ایک واقعہ حضرت معاویہ المزنی کے بارے میں ہے کہ ان کی جب وہ وفات ہوئی تھی اللہ کا رسول غائبانہ نماز جناز عدا کیا تھی اس بارے میں بھی روایت موجود ہے حضرت جبریل نے سارے ہجابات ہٹا دیئے تھے سامنے سے پھر اس کے بعد اللہ کا رسول نے نماز جناز عدا کی تھی یہ مسند ابو یعالہ میں حدیث نمبر چار ہزار دو سو اٹھ سٹھ پر موجود ہے اس سے پتا چلا جو دوسرا واقعہ بھی تھا اس واقعہ میں بھی غائبانہ کی بات نہیں ہے بلکہ میت تو سامنے ہے سارے پردے ہٹا دیئے گئے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ اس سے پتا چلا جب بھی نماز جناز عدا کی گئی ہے میت سامنے موجود ہوتی ہی ہے لہٰذا آج کے دور میں جو غائبانہ غائبی طور پر نماز جناز عدا کی جاتی ہے یہ بے بنیاد ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں اور وہ نماز جنازہ ہے ہی نہیں ہاں اگر میت کے خیر خواہوں میں تم سامل ہونا چاہتے ہو اس کے لئے عیسالِ ثواب کرلے اس کے لئے مغفرت کی دعا کرلو نماز جنازہ کے لئے میت کے سامنے ہونا ضروری ہے ایک روایت آپ کو پیش کر دوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں جب جنازہ رکھو تو تکبیر کرو پھر اللہ کی تعریف کرو پھر دروش شریف پڑھو پھر دعا کرو یہ موتہ امام مالک میں موتہ امام مالک میں حدیث نمبر 775 پر موجود ہے بلکل عالی درجہ کے صحیح سنت کے ساتھ روایت ہے اس سے پتا چلا حضرت ابو حریرہ کہہ رہے ہیں کہ میت سامنے رکھو پھر اس کے بعد یہ ایک کام کرو کیا پتا چلا اس سے میت کا سامنے ہونا پتا چل رہا ہے پتا چلا کہ میت تو سامنے ہونا ضروری ہے اس کے بنا تو میت کے لئے آپ نماز جنازہ کیسے ادا کریں گے سوچ کر دیکھیں ایک روایت دلیل کی طور پر میں پیش کر رہا تھا بہر کیف صحیح بات یہ ہے غائبانہ نماز جنازہ کرنا ادا کرنا یہ غلط ہے سراسر غلط ہے اس طرح کی کوئی نماز ہوتی ہی نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے شریعت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے آمین یاروپ العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں